یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پورے رمضان تراوی دو سنتیں الگ الگ ہیں پورے رمضان رمضان کا عید کا چاند نکلنے تک یہ تراوی رمضان کا چاند دیکھ کر کے شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے پورے رمضان بیس رکعہ تراوی کا پڑھنا یہ الگ سنتیں معقدہ ہے اور دوسری سنت تراوی کے اندر پورے قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ الگ سنتیں معقدہ ہیں دو سنتیں معقدہ اچھی طرح سمجھ لیجئے پورے رمضان بیس رکعہ تراوی کا روزانہ پڑھنا یہ الگ سنتیں معقدہ ہیں اور تراوی میں پورے قرآن کریم کا سننا یا سنانا یہ الگ سنتیں معقدہ ہیں اب جو لوگ پانچ دن میں چار دن میں چھے دن میں دس دن میں ایک قرآن تراوی میں سن لیتے ہیں تو ان کی ایک سنت ادا ہوئی کہ ایک قرآن انہوں نے سن لیا لیکن پورے رمضان جو تراوی کا پڑھنا سنت موقع دا ہے وہ تو پورے رمضان باقی ہے لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک قرآن سن لیا تو تراوی ختم تراوی ختم نہیں ہوئی ہے تراوی پورے رمضان آپ کو پڑھنا ہے آپ یہ کہیں کہ تراوی میں ایک قرآن مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ عشاء کے نماز کے بعد اگر آپ کی مسجد میں تراوی ہو رہی ہے قرآن والی تراوی ہو رہی ہے اور آپ کی قرآن کی تراوی کہیں مکمل ہو چکی ہے اب آپ چاہیں تو اپنی بیس رکعہ تراوی الگ پڑھ لیں گھر جا کر کے سورت تراوی پڑھ لیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا ایک قرآن مکمل ہو چکا ہے اور پھر سے اگر آپ نماز امام کے پیچھے تراوی پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گی سواب ملے گا تو یہ نہ سوچیں کہ ارے گناہ مل جائے گا گناہ نہیں ملے گا سواب ملے گا اس لیے جان نہ چورائیں ایک ہی مہینہ تو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ ترا ترا کے بہانے تلاش کرتے ہیں بھاگنے کے کہ تراوی نہ پڑھنا پڑھیں اور کچھ لوگ تو آٹھ رکات پہ زور دیں گے بیس رکات چھوڑ کر کے وہ اتنے کاہل ہیں وہ سوچتے ہیں وہ بارہ رکات سے چھٹی مل جائے کسی طرح اتنے کاہل سست لوگ ہیں کہ جو بارہ رکات کو نکال کر کے کٹ کے پھیک دیتے ہیں چاروں امامے سے اچھی طرح سمجھ لیں چاروں امامے چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا امام مالک رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کسی کے نزدیک آٹھر کا طرح بھی نہیں پیدا کہاں سے ہوتے ہیں یہ لوگ جو بخاری کا با نہیں جانتے کہ بخاری کا با کسے کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں بخاری میں ہے کیا کہتے ہیں اور جب بخاری میں سامنے رکھ دیتا ہوں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے یہ جتنے بخاری کا نام لینے والے ہیں جب میرے سامنے لئیے پوچھئے امام ابو بخاری کا نام کیا تھا کوئی بتا دے کیا نام تھا امام بخاری کا وہ تو بخارہ کے رہنے والے تھے جیسے آپ جانپور کے رہنے والے ہیں تو آپ کو کہا ہے جانپوری آپ جانپوری سے مشہور ہو گئے کہ آپ کا نام زیشان ہے نا نام جانپوری نہیں ہے نا تو بخارہ کے رہنے والے تھے تو بخاری جسے جانپور کا رہنے والا جانپوری سمجھ میں آرہا ہے دہلی کا رہنے والا دہلوی نسبت کر دی گئی نام کیا ہے نام بھی نہیں معلوم بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں اور جانتے ہیں یہ لوگ چوری کرتے ہیں چور ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت ترابی ہے وہ سب سے بڑی چوری انہوں نے حدیث کے اندر کی ہے وہ آپ کو بتائیں گے نہیں میں بتاتا ہوں اور جس کو دیکھنا ہو آئے ریل بخاری میں دکھاؤں گا موبائل والی بخاری نہیں ریل بخاری جس پر احراب نہیں لگا اور ایک حدیث پڑھ کر کے مجھے سنائیے کوئی تو میں جانوں اس میں کیا چوری کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت پڑھتے تھے نماز آٹھ رکعت ٹھیک ہے اور تین ویتر پڑھتے تھے اس کے آگے کیا لکھا ہے فی رمضان وفی غیر ہی کیا مطلب ہوا رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ پورے سال یہ پڑھتے تھے اب پکڑ کے لائیے کسی کو یہ رمضان ختم ہو بھاگے نا پکڑ یہ اس کو پڑھ آٹھ رکعت پڑھ کیوں نبی آٹھ رکعت تو پورے سال پڑھتے تھے اور یہ جو آٹھ رکعت کا بیان ہے یہ تحجد ہے یہ کیا ہے تحجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت تحجد کی اور تین رکعت وطر تحجد کے ساتھ ملا کر کے گیارہ رکعت پڑھتے تھے ابھی بھی یہ مسئلہ ہے بھائی کسی کو اگر تحجد پڑھنے کا پورا یقین ہو احتمال نہیں کیا سو گیا الارمین ہی میں جا سوتا رہ گیا تب نہیں تب جائز نہیں اکا ایک دم یقین آپ تحجد کے عادی ہیں روزانہ تحجد پڑھتے ہیں اور تحجد پڑھتے ہیں تو پھر سنت یہ ہے کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد نہ پڑھیں بلکہ تحجد کے بعد پڑھیں اللہ کے نبی کی سنت تو بخاری میں تو کہا فی رمضان وفی غیری ہی اور یہ کیا کریں گے وفی غیری ہی کو ہٹا دیں گے رمضان میں پڑھتے تھے نے کہا ہاتھ تو ہٹا لے ہاتھ ہٹا ہے وفی غیری ہی یہ کہاں سے نکلا ہاں وفی غیری ہی کا کیا مطلب ہے پورے سال تو پورے سال تو پڑھتے ہیں اٹرکات یہ تحجد کا بیان ہے اس کو فٹ کر رہا ہے تراوی کے اوپر صاف بیس 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 کا لفظ حدیث میں موجود ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو سست قاہل چور ہیں یہ اپنے آنکھ کے اوپر پٹی بان کر کے وہ روایت پیش نہیں کرتے عوام کے سامنے ایسے لوگوں سے بچیا اور عوام کو بچائی ہے جو لوگوں کے دین کو ان کے عقیدے کو ان کے آخرت کو خراب کرتے ہیں اور مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ لوگ جواب دیں گے نہیں دیکھا میں نے کسی کو یہ جائیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد لے کر کے آئے لیکن جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں اس لئے اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں تراوی کتنی ہے بیس رکعت ہے اور چاروں ایمہ کے نزدیک ہے جو کہتے ہیں سعودی نا سعودی کے اندر بھی ہمبلی مسلک چلتا ہے اور مدینہ کے اس وقت کے پورے دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں شیخ عوامہ رحمہ اللہ شیخ عوامہ حفیظہ اللہ مدینہ کے اندر ہے اس وقت اور الحمدللہ مجھے شیخ سے حدیث کے بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے اللہ کا کرم ان کا سرٹیفیکٹ میرے پاس موجود ہے شیخ عوامہ رحمہ اللہ تمام احادیث کے حافظ ہیں وہ صرف قرآن کے حافظ نہیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں سعودی سعودی تو سعودی نہیں سعودی سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور حرم کے اندر بیس رکات ترہوی ہوتی ہے آج تک آٹھ رکات ترہوی نہیں بیس رکات ترہوی ہوتی ہے خانے کعبہ کے اندر کتنی رکات ترہوی ہوتی ہے بیس رکات ترہوی ہوتی ہے مسجد نبی میں کتنی رکات ترہوی ہوتی ہے بیس رکات ترہوی ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن یہ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک تو خود نہ پڑھنا پڑے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اس لئے آئیسے لوگوں سے بچیں بیس رکع تراویہ کتنی ہے اب اگر کسی شخص نے کسی مسجد کے اندر ایک قرآن تراویہ میں مکمل کر لیا اب اس کے بعد اگر اپنی مسجد کے اندر نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو عیشہ کی نماز کے بعد بیس رکع تراویہ اگر امام کے پیچھے پڑھنا چاہے تو اس کو اور ثواب ملے گا قرآن کریم والی تراویہ ہے لیکن اگر نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو بیس رکعات وہ الگ سے پڑھنا اس کے لئے لازم ہے یہ نہیں کہ بس پڑھ کر کے بھاگ گئے ہاں تراویہ میری ہو گئی ہے جائز نہیں سنتِ معقدہ ہے اس مسئلے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہے اور نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو پانچ دن چار دن چھے دن سات دن دس دن والی تراویہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد پہلی بات تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو پانچ دن والی تراویہ پڑھتے ہیں ایک آیت مجھے بتائیں سمجھ میں آتی ہے ایک آیت کیا فائدہ ہے اسے قرآن پڑھنے کا اور سننے کا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کیسے پڑھتے ہیں یالمون تالمون کون والی تراویہ پڑھتے ہیں یالمون تالمون ایک سال میں ایک بار تمہیں قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے اندر بھی گھپلا کیا ہے کچھ تو اللہ سے شرم کر لو اب مسئلہ سننے اگر کوئی امام نہیں مل رہا ہے آپ کو اچھے سے تراویہ پڑھانے والا تو پھر کیا کریں آپ سورہ تراویہ پڑھیں لیکن قرآن کے اندر گھپلا بازی نہ کریں اچھے سے آپ سورہ ہی تراویہ پڑھنے کیا کریں گے لیکن قرآن اگر غلط پڑھا جا رہا ہے اور جلدی جلدی پڑھا جا رہا ہے اور حروف کو توڑ مروڑ کر کے بس تین رکھ پاراج پورا کرنا ہے ایسی تراویہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ سننے والے بھی گنے گا اور پڑھنے والا بھی گنے گا کیوں ایسا کرتے ہیں پورے رمضان اگر آپ کو تراویہ پڑھنا ہی ہے پورے رمضان ایک ایک پڑھا پڑھئی ہے حافظ صاحب کو آپ لائیے کہیے بھائیہ ایسا ہے کہ ہم کو کوئی جلدی نہیں ہے پورے رمضان تراویہ پڑھنا ہے پندرہ منٹ زیادہ لگے گا زیادہ نہیں میں تو الحمدللہ پورے رمضان تراویہ پڑھاتا ہوں ہماری مسجد میں آپ پوچھیں مسجد بلال بھی روزانہ ایک پڑھا اتمنان سے پورے رمضان اتمنان سے پڑھئیے سننے والوں کا بھی دل لگے پڑھنے والے کا بھی دل لگے کیا پڑھا جا رہا اسے سنے تب تو سواب ملے گا کچھ سمجھ ہی میں نہیں آرہا بیجی کیا پڑھ رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہیں اس لیے اس طریقے سے قرآن پڑھنا بھی جرم ہے قرآن سننا بھی جرم ہے حافظ صاحب سے کہیں کہ بھائیہ ایسا ہے کہ آپ اتمنان سے پڑھئے آرام سے ایک پڑھا پڑھئے بس زیادہ نہیں ایک پڑھا پڑھے اور آپ ایک پارہ اچھے سے سنیے اور ستائیس میں کی شب میں ہو سکے بہتر ہیں نہیں تو اٹھائیس کتنا دن باقی ہے ایک دن اور ہو جائے گا ایک دن انتیس سے پہلے مکمل کر لیجئے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی انتیس کا چاند ہو جائے تو ایک پارہ ادھورہ رہ جائے گا تو اس حساب سے پڑھئے ایک پارہ ہے سوا پارہ کر لیجئے دیو پارہ کر لیجئے تو اس سے کیا ہے آپ کا بھی دل لگے گا امام صاحب کا بھی دل لگے گا اور یہی مستحب طریقہ بھی ہے قرآن کریم کے تراویہ کے اندر پڑھنے کا اور جلدی جلدی پڑھنے سے نہ تو آپ کا دل لگتا ہے اور بھاگنے کی جلدی رہتی ہے اور ایک پارہ ایسے اٹھا رہتا ہے تو ایک پارہ گرا رہتا ہے پھر وہ علاہ اٹھا لیتا ہے یہ گرا لیتا ہے تو بتائیں اس طریقے سے نماز پڑھنے میں آپ کا دل نہیں لگتا تو کیا فیرہ ایسے نماز اس لیے نیت کریں کہ امسال انشاءاللہ تعالی تراویہ دھنگ سے ہم پڑھیں گے جلدی بازی والی تراویہ نہیں پڑھیں گے دل لگا کر کے تراویہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پورے رمضان تراویہ پڑھیں گے انہیں کی پانچ دن پڑھ کر کے چھوڑ دیں گے پورے رمضان